سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے موسم اتنا خراب ہوتا ہے کتنی سختیاں ہوتی ہیں آپ کو برداشت کرنے کے لیے اور آپ نے آٹھ ہزار میٹر سے زائد بلند ترین چھوٹیاں آپ نے سر کی ہیں تو کیسے ایکسپیئنس تھا آپ کا بہت مشکل تھا میں نے پلان نہیں کیا تھا جب میں چھوٹی تھی چار سال پہلے مجھے انسپریشن ہوئی کلائمرز کو دیکھے لیکن جب ایکسپیئرینس کیا تو بہت زیادہ مشکل تھا سردی بہت زیادہ تھی راک فال ہوتی ہے مطلب ہائیٹ پہ ہم آکسیجن کا لیول بہت کم ہوتا ہے تو بہت زیادہ ہوتی ہے تو لیکن جب ٹاپ پہ پہنچتے ہیں تو جو جو چیومنٹ کی فیلنگ ہوتی ہے وہ کئی اور نہیں ملتی ہے تو بس ابھی میرا پیشن بن گیا ہے تو مشکلات کے باوجود دل چاہتا ہے اور نائلا اتنی ہمت آتی کہاں سے ہے اتنی تھنڈ برف اور اتنا سٹیمنہ چاہیے ہوتا ہے آپ کو دیفنٹ جتنا پر جاتے ہیں آپ کی اتنی سانس زیادہ پھولتی آپ کو اکسین لیول کم ہو جاتا ہے پھر کھانے پینے کا مسئلہ بیٹھنے اٹھنے کا مسئلہ تھنڈ اب دیکھ کے یہاں اسٹوڈیو میں ٹھنڈ لگنا شروع ہو گئی یہ ویڈیو نہیں واقی بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے لیکن ایک تو پیشن ہے مجھے بہت میں پیشنے دو کلائمنگ کے لیے اور پھر اس کے علاوہ میں چاہتی تھی کہ اپنی میری دو چھوٹی بیٹیاں ہیں ان کے لیے انسپریشن بنو اور جیسے آپ نے بولا پاکسان میں میری ایک تین سال کی اور ایک دیر سال کی بیٹی ہے واو ماشت ان کو چھوڑ کے آپ چاہتی ہیں کس کے پاس اور کیسے سوچا پھر آپ نے ایک ماں ہونے کے باوجود بھی بلکل تو وہ بھی ایک چلی تھوڑی سی انیوزیل سٹوری ہے میرے فیملی بہت زیادہ سپورٹیو ہے انہوں نے مطلب ہمیشہ میرا ساتھ دیا ہے اور ابھی میں اس لیے جاتی ہوں کیونکہ مجھے لگتا ہے بیٹیاں چھوٹی ان کو یاد نہیں رہے گا اور آفیس سے جیسے میٹرنیٹی لیو تھی اس کے بیچ میں گئی تھی تو میرے لئے ایمپورٹنٹ ہے یہ زیادہ ایمپورٹنٹ ہے کہ جب وہ بڑی ہوں تو یہ سیکھیں کہ آپ کا جو گول ہے اس میں آپ ہارڈ ورک کریں کمیٹڈ ہوں تو کچھ بھی مشکلات آئیں آپ وہ پورا کر سکتے ہیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے